دوستہ امریکہ اور چین کے بیچ پچھلے کچھ سالوں سے سمبند تلکھ بنے ہوئے ہیں دونوں دیس تائیوان ساؤ چائنہ سی سمیت کئی مددوں پر ایک دوسرے کی وچاردھارہ کے خلاف ہیں اسی بیچ امریکی ائر فورس کے سینئر جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ سال دوہ جار پچیس میں دونوں دیس کے بیچ بھی سن یود ہو سکتا ہے چار سے تیارہ امریکی جنرل مینی ہان نے کہا ہے کہ یہ یود تائیوان کو لے کر ہوگا اور اپنے کمانڈروں کو آگرہ کیا ہے کہ وہ اس سال ادھکتم یود تتپڑتا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی یونٹ کو پس کریں اس دوران انہوں نے انٹرنرل میمو لکھا جو کی پہلے سوسل میڈیا پر سامنے آیا اور بعد میں پینٹا گن نے اس کے واسطہ بک ہونے کی پشتی کی میمو سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کمانڈ کرمیوں کو سر پر نسانہ لگانے کی تیاری کرنے کے لیے کہا ہے دوستو سامنے آئے میمو میں ائر موبیلیٹی کمانڈ کے پرمک جنرل مائک مینی ہان نے کہا کہ مکھے لکھ سے چین کو ہرانا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں آسا کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں لیکن میری انتر آتما کہتی ہے کہ سال دوہجر پچیس میں ہمارا چین سے یود ہوگا ترک دیتے ہوئے میمو نے کہا کہ اگلے سال تائیوان کے راشت پتی چناو چینی راشت پتی سی جنگ پنگ کو سینی آکرمکتہ کا بہانہ دیں گے میمو میں سبھی موائل کمانڈ کرمیوں کو فائرنگ رینج میں جانے کے لیے ایک لقشے میں ایک کلیف فائر کرنے اور سر پر نسانہ لگانے کا آہن بھی کیا گیا ہے دوستو ہستاکچرک میمو میں ائر موبیلیٹی کمانڈ کے سبھی ائر ونگ کمانڈروں اور وائیو سینہ کی انیے کمانڈروں کو سمبودت کیا گیا ہے آدیس دیا گیا ہے کہ سبھی 28 فروری تک مینی ہان کو چین کی لڑائی کی تیاری کے سبھی پرمک پریاستوں کی ریپورٹ دے مینی ہان نے ان سے پرکشن میں کچھ جوکم سیوکار کرنے کے لیے کہا ہے میمو میں کہا گیا ہے کہ جان پوچھ کر دوڑیں لاپروائی سے نہیں بھے آگے میمو میں کہتے ہیں کہ جدی آپ پرکشن کے لیے اپنی دھرستی کونڈ میں سہج ہیں تو آپ پریاپت جوکم نہیں اٹھا رہے ہیں پینڈا گن کی ایک پروکتہ نے میمو کے بارے میں ای 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 بی کی ای میل کوئیری کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تتھیا ہے کہ انہوں نے اسے بھیجا ہے ورشت امیریکی ادھیگاریوں نے حال کے مہنی میں کہا ہے کہ چین تائیون پر نیاندرن کرنے کے لیے اپنی سمیہ سیما کو تیج کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے چین نے پچھلے سال آگست میں بڑا سیننی ابھیعث کیا تھا جسے تدکالین ہاؤس سپیکر نینسی پیلوسی دوارہ تائپے کی ایک جھٹا کی ایک یاترہ کے بعد ایک آکرمنٹہ کے پرکسنٹ کے روپ میں دیکھا گیا تھا امریکہ نے سال 1989 میں مانیہ تک کو تائپے سے بیجنگ میں بدل دیا لیکن تائیون کو آتم رقصہ کے لیے ہتھیار بھیجتا رہا امریکی سانسدوں نے تائیون کو سیدھے سیننے ساہیتہ بھیجنے ساہیتہ بڑھانے کا آہند بھی کیا ہے روسی ہتھیار پر بھارت کی نربھرتہ ختم کرنا چاہتا ہے امریکہ کیا دے گا اپنی ٹاپ سریٹ ہتھیار دوستو امریکہ کی راجنیتک ماملوں کی اوپ ویدیس منتری وکٹوریا نو لینڈ نے سانسدوں سے کہا ہے کہ امریکہ کو روسی سیننے اوپ کرنوں کے وکلپ کھوجنے میں بھارت کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہے کام ہمیں کرنا ہے نو لینڈ نے یہ ٹپڑی ویدیس کارالے سے جوڑے مددے پر باتچیت کے لیے بھارت یاترہ سے پہلے کی ہے نو لینڈ چار دیسو بھارت نیپال سری لنکا اور قطر کے 28 جنوری سے 3 فروری کے دورے کے دوران دلی جائیں گی نو لینڈ نے کہا کہ بھارت کی میری پہلی یاترہ کے دوران سب سے پہلی چیز جو ہم نے کہی تھی کہ وہ یہی تھی کہ دیکھئے کہ ان ہتھیاروں نے یود کے میدان میں کیسا پردسن کیا انہوں نے روس پر کانگریز کے سنوائی کے دوران سنیٹ ویدیس سممند سمیتی کے صدوصے سے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ یعنی بھارت ساٹھ سال کے الجہب کے بعد اپنی وکلپ تالاسنا چاہتا ہے اور انہیں وکلپ اپلبد کرانے کا یہی وہ کام ہے جو ہوئے کرنا ہے وہ سنیٹر جیف مارکلے کے ایک سوال کا جواب دے رہی تھی جب انہوں نے سان سدو کو بتایا کہ وہ بھارت کی آترہ پر جا رہی ہیں مارکلے نے کہا مجھے سن کر خوصی ہوئی کہ آپ بھارت جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جنگ کے میدان میں روس کے اتیاروں نے جس طرح کا پردسن اس سے ان کی یعنی بھارت کی روچی کم ہوگی دوستو روس کے یوکرین پر آکرمنٹ کی نیندہ کرنے کے لیے سنیوک راشت میں ہوئے مدان سے گیر حاجر رہنے کو لے کر بھارت کی امریکی سانسدوں نے آل اوچنا کی اس میں ریپبلک اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے سانسد سامل تھے امریکی ادھکاریوں نے بھارت دوارہ روس سے ایس فور ہنڈرڈ مسائل پینالی خریدنے کو لے کر بھی چندہ وقت کی ہے مارکل نے کہا کہ امریکہ کو روس کے خلاف کھڑا روکت اکتیار کرنے میں بھارت اور دکچن افریقہ تتہ آسیان راشتوں کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے نولینڈ نے کہا دکچن افریقہ اور بھارت کے سمند میں آپ جانتے ہیں ہم انہیں نیامیت روپ سے بتانے کی کوسس کر رہے ہیں یہ نربڑتائیں انہیں اور ادھک کمجور بناتی ہیں اور ہم ایسا کرنا جاری رکھیں گے تیل مولیہ سیما کے معاملے میں بھارت کافی چندے کر رہا تھا لیکن وہ اب پر مقلاب آرتی ہیں کیونکہ وہ روس سے جو تیل خرید رہے ہیں وہی بہت سستا ہے نولینڈ نے کہا کہ بھارت کو روسی ہتھیاروں سے دور کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور میری اگلے ہفتے کی بھارت یاترہ کے دوران اس سمیت انہیں مددوں پر باتچیت کی جائے اور دکچن افریقہ کا معاملہ جٹل ہے دوستو بھارتے ویدیس منترالیہ نے نومبر 2021 میں کہا تھا کہ بھارت سوہتندھر ویدیس نیتی کا پالن کھڑتا ہے اور رکھچہ ہتھیاروں کی خرید راشتے سرکسہ ہی تو مدیر نجر کی جاتی ہے بھارت سرکار نے روس سے تیل خریدنے کا بھی پرج اور بچاف کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ وہاں سے تیل خریدیں گے جہاں سے سستا ملیں بھارت کو آجادی کے بعد سے ہی روس سے کئی آدھونک ہتھیار ملتے رہے ہیں ایسے میں روس کے وکلپ کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کی مدد کرنی ہوگی حالانکہ امریکی ہتھیار روس کے مقابلے کافی مہنگے ہوتے ہیں ان کی استعمال کو لے کر بھی امریکہ ترہ ترہ کی سرطے تھوکتا ہے ایسے میں بھارت کے لیے روس کو چھوڑ سب ہی ہتھیار امریکہ سے کھریدنے کے لیے کافی پیسہ کرچ کرنا ہوگا امریکہ کے پاس کئی ایسے ہتھیار بھی ہیں جس کی تقنیق اس نے کسی بھی دیش کو نہیں دی ہے اس میں F-22 ریپٹر لڑا کو بھی مان منٹ مین 3 بیلیسٹک مسائل سامل ہے دوستو کمنٹ باکس میں جہین لکھنا نہ بھولیں اور جانکاری پسند آئے تو سبسکرائب کا پٹن دوا کے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ جب تک کے لیے جہین